اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ ایئر ڈروپ سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور پرانے جو ہمارے فقہ تھے ان کی طرف سے یہ بات تھی کہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت بائیولوجسٹ یا ہیمن سائنسز کے جو لوگ تھے جو میڈیسن کے لوگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کان کا تعلق حلق سے ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہے ایسے تعلق میڈیکل سائنس کی یہی تحقیق ہے کہ ڈائریک کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں ہے کان کا پردہ بیچ میں پھٹے اور سب کچھ ہوتے ایک الگ بات ہے تو وہ ایسا سچ کوئی لائیو لنک نہیں کہ یہاں سے دوہ ڈالی جائے گی تو وہاں سیدھی جا کے گرے گی اللہ ہے کہ کوئی اندر بریک ہو تو وہ تو بیماری ہوئی نارمل اس میں کوئی چیز وہاں نہیں جائے گی گو ایک معمولی سا کانٹیکٹ ہو تب بھی تو کان میں تو دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آنکھ میں دوہ ڈالنے سے اب آنکھ کا بسلہ یہ ہے کہ آنکھ ڈائریکلی وہ بھی حلق سے کڑیکٹ نہیں ہے اور انڈائریکلی یہ ہو سکتا ہے کہ نارکھ میں جو آنکھ کا کنارہ ہے اس کا تعلق نارکھ سے ہوتا ہے اسی لئے جب آدمی روئے بہت زیادہ آنسوں نکلے تو وہ کچھ نارکھ میں بھی اس کا پانی آتا ہے اس لئے کہ وہ لیکریمل گلینڈ کہلاتا ہے آنسوں کے جو ادھر غدود ہیں اس سے اور ایک چھوٹی سی کنال ہوتی ہے وہ سارا آنسوں وغیرہ کو نارکھ میں اور نارکھ کے ذریعے بہار بھی لے آتی ہے اور اسی سے پیچھے چونکہ نارکھ کا کننیکشن حلق سے ہے تو کچھ حصہ وہاں بھی جا سکتا ہے لیکن چونکہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی یہ بات منقول اور ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگایا جائے یا جگہ لگایا جا سکتا ہے تو اس بنیاد پر اس کے جواز کا حکم ہے کہ وہ جائز ہے تو اسی لئے فقہ نے یہ تک لکھائے کہ اگر سرما لگایا اور وہ سرما اس کا تھوکنے میں بھی اس کا اثر آ گیا کیونکہ وہ چل کے وہاں تک پہنچ بھی گیا جو کہ بلکل ممکن ہے میڈکلی کیونکہ وہ نارک کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سے بال جیسے سیلیا کہلاتے ہیں ایک تو بال ہوتے ہیں ایک اس کے علاوہ بھی سیلیا ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ چیزوں کو موف کرتے ہیں تو چلانے کا کام کرتے ہیں وہ ایک کنویئر بیلٹ لگی ہوتی ہے بہت مایکروسکوپک لیول پر کنویئر بیلٹ ہے جو چیزوں کو موف کرتی ہے تو اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جو بیماری اس کو ہے اور اس میں یہ کنویئر بیلٹ جس کو ہم سیلیا کہتے ہیں وہ کام نہیں کرتا تو اس کو ہم ٹیسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ناک کے کنارے پر ادھر ایک چینی کا قطرہ وہ ایک کو ڈال دیتے ہیں کیوپ جیسا چھوٹا سا ذرہ اور وہ دیکھتے ہیں کہ کب اس کا ذائقہ حلق میں پہنچے گا اس سے ٹائم کا اندازہ کر لیتے ہیں اور بھی مختلف اس طرح کے ٹیسٹ ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں تو خیر دواء یہاں سے یا سرما ناک سے ہو کر جا سکتا ہے حلق میں تو اگر وہ حلق میں چلا جائے تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے اور اس کے لئے حدیث موجود ہے تو اس میں قیاس بھی نہیں کیا جاتا بلکہ حدیث کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا کہ آنک میں کوئی ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا سرما وغیرہ تو دواء بھی لیکن اگر آدمی احتیاط کرے بلا ضرورت استعمال نہ کرے تو کوئی اس میں مذاقع نہیں لیکن اگر کوئی حلق میں دواء محسوس ہونے لگے تو اس کو تھوک دے باہر انشاءاللہ طرح اس میں سہر رہے گی